بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ کو دیکھنا ہے ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے کومنٹ سیکشن میں اپنا فیڈبیک دینا بالکل مت بھولیے گا چلیے جی ان ریسپیز کی طرف چلتے ہیں سٹوبری چارٹ بنانے کے لیے ہم نے سب سے پہلے دیکھئے ایک بول لے لیا ہے اس بول کے اندر ہم ڈال دیں گے کٹے ہوئے امرود اب امرود بھی آ چکے ہیں اور بہت زبردست ان کا فریش فریش سا ٹیسٹ ہے میٹھا میٹھا سا تو آپ نے امر چیز الگ کر دینا ہے اور باقی پوشن اس کی کٹنگ کر لینا ہے اب جو نیکس چیز ہم اس کے اندر ڈال رہے ہیں مین انگریڈینٹ سٹوبریز آپ یہاں پر میں نے سٹوبریز جو لی ہیں وہ لی ہیں چھے کپ میں نے میئرنگ انسٹرومنٹ کے ذریعے اس کو میئر کر لیا تھا تو یہ چھے کپ ہیں ان کو میں نے اچھے طریقے سے چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کٹ کر لیا ہے اور یہ میں نے ریڈش کلر کیلئی ہیں اب ہم اس کے اندر کچھ مسالے بھی آئٹ کرتے ہیں جی اس میں ہم آئٹ کر رہ میں یہاں پر پسی ہوئی چینی میں نے چینی کو کرائنڈ کر لیا تھا اور چینی ہم نے یہاں پر لینی ہے ایک کپ فل یعنی میں یہ نارمل سا میٹھا رکھ رہی ہوں آپ لوگوں نے اگر تیز آپ لوگوں کو میٹھا پسند ہے تو آپ ون اینڈ ہاف کپ بھی رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم ایڈ کر رہے ہیں چاٹ مسالہ تو چاٹ مسالہ ہم یہاں ایڈ کر رہے ہیں ٹو ٹیبل سپون اب ان دونوں چیزوں کو ڈال کر ہم نے اچھے سے اس کی مکسنگ کر لینی ہے اور مکسنگ جو ہے ہ ہم نے ہلکے ہاتھ سے کرنی ہے زور زور سے پریسنگ کرنا کیونکہ اس سے کیا ہوگا ہماری سٹو بیریز جو ہیں ان کی شیپ خراب ہو جائے گی اچھے سے دیکھیں میں نے ساری چیزیں مکس کر لی ہیں اب میں اس کو پانچ سے چھے منٹ کے لیے ایسی ہی چھوڑ دوں گی تاکہ جو سٹو بیریز ہیں ان کے اندر چینی کی جو مٹھاس ہے وہ جذب ہو جائے پانچ سے چھے منٹ ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں ملائی ہم نے اس میں کریم نہیں ایڈ کرنی ہم نے اس کے اندر ملائی ایڈ کرنی ہے جو ہم دودھ کے اوپر سے اتارتے ہیں نا ملائی وہ والی وہ ایڈ کرنے کے بعد اس کی اچھے سے مکسنگ کرنی ہے جب آپ مکس کر لیں تو اس کو ایک زبردست سے خوبصورت سے بول کے اندر سرف کریں جیسے میں نے سرف کیا ہوا ہے اور افتار پارٹیز میں اس کو بنائیں چاہے آپ یہ جو ڈیفرنٹ طرح کے ڈینرز آرینج کرتے ہیں اس میں اس کو بنا کر ٹیسٹ کریں آپ کو انشاءاللہ میری ریسپی بہت اچھی لگے گی چلیے جی ریسپی کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے مونگ کی دال کس طرح سے کلین کرنی ہے گھر پر اس کے لئے سمپلی دیکھیں میں نے یہ مونگ دال لے لی ہے چھلکیا سمیت ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں کیا کروں گی سب سے پہلے ایک کنڈی ڈنڈا لے لوں گی یا جسے آپ سل بٹا بھی کہتے ہیں اور اس میں اس کو ہلکا ہلکا سا کوٹ لوں گی اس سے کیا ہوگا جتنے بھی چھلکے ہیں وہ کوشش کروں گی کہ اتر جائے اس سے کیا ہوگا کہ جو دال ہے جس پہ زیادہ چھلکے ہیں وہ والی چھلکے سارے جو ہے وہ اتر جائیں گے اس طرح سے میں کوٹ کے چھلکے سب کے ریموف کروں گی نیکس ٹیپ ہوگا جی چھاننے کا نیکس ٹیپ میں ہم نے کیا کرنا ہے اس سے ہم آٹا چھانتے ہیں وہ اور اس کو اچھے سے اس طرح ہلانا ہے جس طرح میں ہلارہی اس سے کیا ہوگا جتنے بھی جو بھی اس کا اوپر لگاوا کور ہوگا وہ سارا الگ ہو جائے گا اور جو ہماری دال ہے وہ الگ ہو جائے گی اب ہم نے اس کو چار سے پانچ پانیوں میں دھو کر اچھے سے بگو دینا ہے بگونے کے بعد جب نیکس ٹیپ ہے جو ہمارا وہ ہے جی کلیرنگ کا اب ہم نے کیا کرنا ہے جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح ہاتھوں سے مسلنا ہے دال کو تاکہ مزید اگر کوئی چھلکے رہ گئے تو وہ بھی ریموف ہو جائیں اس طرح سے ہاتھ سے مسلتے چلے جائیں گے اور چار سے پانچ پانیوں میں اگر دھویں گے اس کو تاکہ سارے چھلکے نکل آئیں باہر اور دیکھیں ہماری مزیدار سی جو دال ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے اب ہم نے اس کو بوائل کر لینا ہے بوائل کرنے کے بعد اب ہم بنائیں گے مسالہ شاہی موندال کا مذہب دست سا مسالہ بنائیں گے تو مسالہ بنانے کے لیے میں نے سب سے پہلے کیا چیز لی ہے دیکھ لیجئے مسالہ بنانے کے لیے ہم نے گھی کا استعمال کیا ہے کیونکہ ہم نے اس کو تھوڑا سا دیسی اور مزیدار سی ٹیسٹ دینا ہے تو میں نے یہاں پر یہ ایک کپ گھی لیا ہے آپ کے پاس گھی نہیں ہے تو آپ آئل بھی ڈال لیں کوئی پرابلم نہیں ہے اب یہ دیکھیں جو گھی ہمارا ملٹ ہو چکا ہے اور ہم اس میں یہ پیازوں کا پیسٹ ڈال رہے ہیں سمپلی میں نے کیا کیا ہے پرسہ پانی ڈال کر پیاز میں نے چاپ کر لیے تھے پیازوں کا رنگ دیکھیں تبدیل ہو چکا ہے براؤن کلر ہو چکا ہے اب ہم اس میں ٹماٹر ایٹ کر رہے ہیں چار ٹماٹر ایٹ کریں گے ٹو ٹیبل سپون لیسن ادرک کا پیسٹ شامل کریں گے ساتھ ہی اور اس کی اچھے سے مکسنگ کر لیں گے یہاں پر جو میں نے ٹماٹر لیے ہیں وہ میرے پاس فروزن تھے تو میں نے ان کو کوٹ لیا تھا دیکھیں جی میں نے یہ ٹماٹر لیسن ادرک ڈال کر اس کی اچھے سے بنائی کر لی تھی اور دو ایک منٹ کے لیے اس کو ڈھک کے بھی رکھ دیا تھا اس کے بعد اب نیکس ٹیپ ہے کچھ مسالے ڈالیں گے اس کے اندر جو مسالے ہم اس میں ایٹ کر رہے ہیں وہ ہیں جی ہاف ٹیبل سپون نمک ہاف ٹی سپون ہلتی پاورڈر ہاف ٹیبل سپون زیرا ہاف ٹیبل سپون لال مرش کا پاورڈر آپ اگر لال مرش زیادہ ڈالنا چاہتے ہیں تو ون ٹیبل سپون ڈال لیں ساتھ ہی ہم ایٹ کر رہے ہیں ون ٹیبل سپون پیسا ہوا دھنیا یہ تمام وہ مسالہ جات ہیں جو سیمپل ہمارے گھر میں بھی موجود ہوتے ہیں اور ایزیلی ہمیں اویلیبل بھی ہوتے ہیں کسی بھی گروسری سٹور پر ان کو ڈال کر اچھے سے ان کی مکسنگ کر لیں گے اچھے سے بنائی کرنی ہے یہاں دیکھ لیجئے آنچ ہم نے کتنی رکھنی ہے آنچ رکھنی ہے میڈیم ٹو لو میں آپ کو دکھا بھی دی رہی ہوں کہ کتنی آنچ ہونی چاہیے اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے تو اب دو تین منٹ کے لئے مسالے کے اچھے سے بنائی کر لیں گے بنائی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھے سے ہو چکی ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے وہ بوائل کی ہوئی مون کی دال اگر آپ کے پاس بوائلنگ کے بعد پانی بچ بھی جاتا ہے بوائل کر لی آپ نے اور پانی بچ گیا ہے تو وہ پانی بھی آپ نے ساتھی ڈال دینا ہے پانی کو ضائع نہیں کرنا مون کی دال یہاں ہم ڈالنے کے بعد اس کی اچھے سے مکسنگ کریں گے مسالے کے ساتھ تاکہ یہ اچھے سے مکس ہو جائے یہ دیکھیں مکسنگ کے بعد کی لوگ کچھ ایسی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم نے جو ہے اس کے اندر ڈالنگ ہے نیکس ٹیپ میں ملائی یہاں پر میں ملائی ڈال رہی ہوں اگر آپ کے پاس کریم اویلیبل ہے آپ کریم ڈال دیں لیکن جو زیادہ اچھا ٹیسٹ آئے گا وہ ملائی کا آئے گا یہاں پر تو یہ میں ملائی ڈالی ہے میں نے اس کے اندر ہاف کپ ہاف کپ یہ میں نے ملائی لے لی تھی اور یہ میں نے اس طرح سے ڈال دی ہے اب ملائی کو جو ہے ہم نے اس سالن کے اندر کتنی دیر پکانا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں دس منٹ سے زیادہ آپ نے اس کو نہیں پکانا اور میڈیم ٹو لو آنچ رکھتے ہوئے دس سے پندرہ میٹ کے بعد کی میں آپ کو لکھ دکھاتی ہوں کنسسٹنسی آپ چیک کر لیں کہ کنسسٹنسی کتنی ہونی چاہیے آپ کے موم شاہی موم دال کی آپ یعنی چابنوں کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں پراتھوں کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں یہ اس ملشیک کا نام ہے سٹوبری آئس کریم ملشیک گرمیوں میں ہمیں تھندک کا احساس حاصل کرنے کے لیے مختلف طرح کے ہم ملشیکس ٹرائے کرتے ہیں مختلف طرح کے جوسیس کو ٹرائے کرتے ہیں اسی لئے میں آج آپ کے لئے لائی ہوں سٹوبری آئس کریم ملشیک کی خاص ریزپی جس سے آپ کو تھندک کا بھی احساس ہوگا اور تازگی کا بھی چلیے جی دیکھتے ہیں کہ اس سٹوبری آئس کریم ملشیک بنانے کے لیے ہمیں کن اجزاء کی ضرورت ہے اور یہ کس طرح سے بنایا جاتا ہے دیکھیں اس کے لیے میں نے جو چیزیں لیے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے سب سے پہلے میں نے لیے ہیں مزیدار سی فریش فریش سٹوبریز اور یہ میں نے لیے ہیں ایک کپ سٹوبریز لیں ہیں ساتھ ہی آئس کریم لیے ہیں میں نے وینیلا آئس کریم لیے ہیں یہ آپ کے اپنی چوائز پر ہے کہ آپ کون سے آئس کریم یوز کرنا چاہتے ہیں ساتھ ہی اب ہم یوز کریں گے ملک ایک کپ ہم نے ملک کا یوز کرنا ہے ساتھ ہی میں نے شگر یوز کیا ہے ٹو ٹیبل سپون یہاں پر ہم چینی کی مقدار زیادہ رکھیں گے کیونکہ جو ہماری سٹوبریز ہوتی ہیں وہ فلیور میں ترش ہوتی ہیں یعنی کھٹی ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے ہم نے چینی کی مقدار زیادہ رکھنی ہے چلیے جی اب نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں میں نے لے لیا ہے یہاں پر دیکھئے گرائنڈر گرائنڈر کے اندر ہم فٹا فٹ سے اس مل شیک کو ریڈی کریں گے سب سے پہلے ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے جسٹوبریز جو فریش تھی اور بہت ہی مزیدار سی ریڈش کلر میں اس کے ساتھ ہی ہم ایڈ کریں گے ملک ون کپ یہاں پر میں نے چل ملک کا یوز کیا ہے تھنڈا دھوڈ کا استعمال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم آئس کیوبز نہ ڈالیں کیونکہ جو ہمارے مل شیک کا ٹیسٹ ہے اس کی کنسسٹنسی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے جب ہم اس میں آئس کیوبز ڈالتے ہیں نیکس چیز جو ہم ڈال رہے ہیں وہ ہے شگر چینی میں نے اس کے اندر ڈالی ہے جی ٹو ٹیبل سپون ساتھ اور ساتھ ہی ہم آئس کیم ڈالیں گے ایک یہ ایک پیس میرے پاس دو پیسیز ہیں پہ ہم صرف ایک پیس ابھی ڈال دیں گے ایک پیس میں آپ کو ڈیکوریشن کے ٹائم بتاؤں گی کہ آپ نے آئس کی مل شیک کو کس طرح سے ڈیکور کرنا ہے دیکھیں جی میں نے اس کو بلینڈ کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے زبردست سی کنسسٹنسی آگیا ہے تھک تھک سی بہت ہی فریش اور میٹھا سا ہی ہے ہمارا فٹا فٹ سے مل شیک ریڈی ہو گیا ہے آپ اس کو رمضان میں ضرور ٹرائے کیجئے افطار پارٹیز میں آپ اس کو بنا کر سرب کر سکتے ہیں اس کے لئے میں نے سب سے پہلے ایک بڑی ساری پرانت لے لیا ہے بڑا برتن لے لیا ہے کیونکہ دہی بلے اکثر ٹوٹ جاتے ہیں جب ہم انہیں چھوٹے برتنوں میں بناتے ہیں تو اس لئے میں نے زیادہ مقدار میں بنانے تھے تو میں نے یہ بڑی ساری پرانت لے لی سب سے پہلے ہم پرانت کے اندر ڈالیں گے دہی یہاں پر میں نے جو دہی لیا ہے وہ فول یہ بڑا بھالا باول دیکھ رہے ہیں آپ میں نے دہی لیا ہے اور کوشش کیے کہ جو ہے میٹھی دہی کا یوز کروں کھٹی دہی کا استعمال زیادہ نہ کروں تو یہ میں نے دہی لے لی ساتھ ہی ہم اب ڈالیں گے چٹنی اب چٹنی میں نے بنا کر پہلے ہی فریز کی ہوئی تھی تو چٹنی کس طرح بنائی میں نے دھنیا پودینہ اور ہری میٹھ یہ ان تینوں چیزوں کو اچھے سے بلینڈ کر لیا اچھے سے کوٹ لیا اور اس کو فریز کر کے میں نے کیوبز بنا کے رکھ دیا یہ پھر ایزی ہو جاتا ہے رمضان میں ہمارے دھائی بلے یا اس طرح چنہ چاٹ وغیرہ فٹا فٹ بن جاتی ہے یہاں پر جو میں نے چٹنی لی ہے وہ ہاف کپ ہے یعنی اس کے اندر ہری میٹھیں اور ہرا دھنیا اور پودینہ ہے صرف تو اس لیے یہ ہم ڈال دیں گے یہاں پر میں نے جو ہری میٹھیں اس میں جو ہوں گی زیادہ سے اگر آپ گھر میں فریش چٹنی بنا رہے ہیں تو اس میں آپ نے ایک بنچ دھنیا ڈالنا ہے آدھا بنچ آپ نے مطلب دھنیا سے تھوڑا سا پودینہ ڈالنا ہے اور ہری میٹھیں جو ہیں آپ نے یہاں پر تین ڈال لی ہے یہ چٹنی ہم نے ڈال دینی ہے اس کے اندر ساتھ ہی اب ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے جی نیکسٹ انگریڈینٹس وہ تین یہ تین مسالے ہیں یہ تین مسالے بہت زبردست ٹیسٹ دیتے ہیں دھئی بلوں کو تو ان میں ہے جی چلی فلیکس ہاف ٹی سپون ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون ہے جی چاٹ مسالہ ہمارے پاس اور ون ٹیبل سپون ہم نے لیا پاودر شگر یہاں پر چینی ڈالنے سے بہت زبردست کھٹا میٹھا سا ٹیسٹ آتا ہے دھئی بلوں میں آپ ضرور ڈالا کریں چینی آپ کے پاس پاودر چینی نہیں موجود سمپل آپ گرائنڈر میں چینی ڈال لیں جو دانے دار چینی ہے اور وہ اچھے سے اس کو بلینڈ کر لیں تو آپ کے پاودر چینی تیار ہو جائے گی ان تمام چیزوں کو ہم نے کر لینا ہے بہت اچھے سے مکس مکسنگ آپ نے بہت اچھے سے کرنی ہے دیکھیں میں نے تمام چیزیں بہت اچھے سے مکس کر لی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم نے ان کے اندر کچھ چیزیں ڈال لیں کچھ ویجی ٹیبلز ڈال لیں تو سب سے پہلے میں نے لیا ہے جی پیاز اور پیاز میں نے لیا ہے چاپ کیا ہوا زیادہ بھی چاپ نہیں کیا ہے نارمل سا چاپ کر کے اس کو اور یہ میں نے لیا ہے پانچ بڑے سائز کے پیاز یہ پیاز ہم اس میں ڈالیں گے یاد رکھیں ابھی ہم نے نمک نہیں اس کے اندر اٹھ کیا اگر ہم نمک ابھی اٹھ کر دیتے تو اس سے پان پیاز جو ہیں وہ پانی چھوڑ دیتے ہیں اور ہمارے دھائی والے خراب ہو جاتے ہیں سارے یہ پیاز میں نے ڈال دیا اس کے اندر اس کے علاوہ ہم اس کے اندر اٹھ کریں گے ٹومیٹوز یعنی ٹوماتر ٹوماتر یہاں پر میں نے لیا ہے پانچ میڈیم سائز کے کٹے ہوئے جیسے اوملیٹ کٹ ہوتا ہے اسی طرح ٹوماتر ہم ڈال دیں گے اس کے علاوہ ہم اٹھ کریں گے کھیرے کھیروں سے یہ ان کا ٹیسٹ بہت ہیلڈی ہو جاتا ہے اور یہ ہمارے لئے اچھے ہیں کھیرے ہمارے ویسے بھی پانی کی کمی ہو جاتی ہے اکثر افتاری کے بعد روزوں میں اس لئے ہمارے جو پانی کم ہو جاتا ہے ہماری جسم میں ہماری باڈی میں تو اس پانی کی کونٹی کو یہ کمپلیٹ کرتا ہے تو ہم یہاں کھیرہ ڈال رہے ہیں میں نے سکن نہیں اس کی پیل کی آپ بشک سکن پیل کر کے ڈال لیں یہ چار کھیرے لئے تھے ان کو کٹ کر لیا تھا یہ اٹھ کر دیں گے جی اس کے علاوہ ہم اٹھ کریں گے اس کے اندر آلو آلو بھی میں نے چھے لے کر ان کو میڈیم سائز کے ان کو بوائل کر لیا تھا انہیں میں نے کٹ کر لیا تھا کیوب شیپ میں ہی اس کے علاوہ ہم اٹھ کر رہے ہیں یہاں پر چنے میں نے بوائل چنے لیا ہے چنے بھی میں پہلے ہی بوائل کر کے فریز کر دیتی ہوں تو اس لئے آپ کو یہ نظر بھی آ رہو کہ فروزن ہے چنے میں نے اس کے اندر ایٹ کیے ہیں آپ دیکھ لیں یہ کم از کم ٹو اینڈ ہاف کپ تو ہیں چنے یہ ڈالنے کے بعد اب ہم ڈالیں گے اینڈ پر اس کے اندر پھلکیاں یا جنہیں ہم بھلے بھی کہتے ہیں یہ میں نے ریڈی کیے ہوئے ہیں آپ نے اگر نہیں میری یہ ریسپی دیکھیں میں بیسن کے ہیلپ سے بناتی ہوں تو میں آپ کو آئی بٹن میں لنک دے دوں گی کہ میں نے کس طرح سے یہ دہی پھلکیاں کے لیے پھلکیاں ریڈی کرتی ہوں یہ بھلے ڈالیں گے ہم اس کے اندر جتنے آپ کو بھلے اچھے لگتے ہیں نا جیسے بیسنی چیزیں سب کوئی پسند ہوتی ہیں تو جس کو یہ زیادہ ڈالیں وہ زیادہ ڈال سکتی ہیں ہمیں زیادہ اچھے لگتے ہیں تو اس لئے ہم نے زیادہ ڈالیں یہ ساری چیزیں اب ہم نے مکس کر لینی ہے دہی کے اندر اچھے سے ان کی مکسنگ کرنی ہے ہائینڈ کی مدد سے تاکہ ہماری چیزیں ٹوٹ نہ جائیں ساری نا بھلے وغیرہ اور یہ ساری چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں اکثر تو اس لئے دیکھیں جی مزیدار سا یمی سا جا ہمارا دہی بھلے ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہیں اگر آپ کو یہ اچھے لگیا ہے تو ہیوٹ سا تھم سب دیجئے جب آپ کھانے لگیں جب تھوڑی دیر رہ جائے افتاری سے اب آپ اس میں ون ٹیبل سپون نمک ایٹ کر دیں ابھی تو نمک میں نے اس میں نہیں ایٹ کیا تو آپ ایٹ پر ایٹ کر دیجئے گا یہ تھی جی آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو تھم سب دیجئے مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ